اگاتار سمیدانیک طریقے سے لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں گے سرکار آج نہیں تو کل چنے گی سننا ہی پڑے گا چاہے کتنی بھی اہنکاری اور کتنی بھی تانوشاہ سرکار ہو جو مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک آگ لگی اور وہ یہ ای وی ایم کی جو گندگی ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو ساپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں بہت سارے ساتھی آپ نے جیسے دیکھا کہ پارٹی کے ساتھ میں انڈین ڈیموکریٹک ریپبلکن فرنٹ وہ بھی ساتھی ہمارے ساتھ میں تھے ہمارے ساتھ میں آدھنیا راجے سنگھ راٹھوڑ جی بھی ہیں راجسان سے راجپتانہ راستی راجپتانہ پارٹی کے راستی ادھیکش ہیں ہمارے ساتھ میں آل انڈیا مسلم مجلس کے بھی ساتھی ہیں ہمارے ساتھ میں دلی سے جڑے ہوئے ہمارے بہت ساتھی امید سنگھ جی ہیں اور ہمارے بہت یہ سارے ساتھی ہیں اور اس کے علاوہ بھن بھن سنگٹنوں کے ساتھی ہمارے ساتھ لگاتار آئے ہیں اور وہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں میڈم شبنم حاسمی جی بھی وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں دلی اونسٹی کی پروفیسر میڈم نندیتا نرائن جی وہ بھی ہمارے ساتھ بہت لوگ ہمارے ساتھ لگاتار آئے ہیں چلنے ہیں اس آندولن میں پوری امانداری سے جڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ای وی ایم کو پوری طرح سے بند کیا جائے اور ای وی ایم کو بند کر کے بیلٹ پیپر سے چناب ہوں اسی کے لیے آندولن ہے کیولی اسی پروٹسٹ کی بات نہیں ہے آج پورے دیش میں کیولی یہی نہیں آج مددہ پردیش میں آج کی تاریخ میں اتر پردیش میں ساتھ میں آپ کا یہاں دلنی میں تو ہو ہی رہا ہے ساتھ میں اسم میں ہے پسچم بنگال میں ہے مہاراستہ میں ہے آپ کے ساتھ اور کئی راجوں میں یہ چنڈگڑ میں ہے پنجام میں ہے جگے جگے ہریانہ میں ہے بھرکتہ آپ کی لوگتیوں میں آپ سے جانا چاہوں گا اس سے پہلے بھی آپ نے ہجاروں کی بھیڑ لے کے یہاں دھنا پردیشن کیا راشپتی موڈے کو آپ نے گیا پنسو پر کیا اس کا ابھی تک کوئی ننڈے نکل پایا دیکھیں یہ دکھ کی بات ہے ہم سمویدھانک پرکیریاں میں وشواس رکھنے والے ساتھی ہیں ہم سمویدھانک پرکیریاں میں وشواس رکھتے ہی کام کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سمیہ جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہے یعنی دیش کا جو پرمک ہے وہ راشپتی ہیں راشپتی کو گیاپن دینا ہے کیونکہ سرکار کے ہیڈ وہی ہیں سمویدھانک ہیڈ وہی ہیں انہی کو ہم گیاپن حالکہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے جو تین گیاپن دیئے اور ان کا کوئی جواب نہیں آیا جو پہلا ہمارا گیاپن تھا اس کے وشہ میں تو آٹی آئی سے ہم نے انفورمیشن مانگی تو پتہ لگی کہ راشپتی کاریال سے ہمیں سوچنا ملی ہے کہ وہ انہیں پرابتی نہیں ہوا جبکہ ہمارے پاس ریسیونگ بھی ہے سب کچھ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر راشپتی بھون سے کسی وقتی کی کوئی پتر ہے یا کوئی گیاپن ہے وہی اگر انہیں پرابت نہ ہو جبکہ ریسیو کر کے دے رہے ہیں تب حالت کتنے بھیانک ہوں گے لیکن اُت سب کے باپ زود بھی کیونکہ سمجھ دانی پرکریہ ہم آج بھی ہم نے دیا ہے آج بھی گیاپن دیا ہے اور یہ گیاپن پورے دیش میں جہاں جہاں بھی ہو رہا وہاں سے یہی گیاپن کلیکٹر کے مادم سے جلا کلیکٹر کے مادم سے راشپتی کو دیا جارہا ہم اپنے سمجھ دانی طریقے سے لڑیں گے کام کریں گے لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں سرکار کو یہ آندولم تیور سے تیورتار اور تیورتام ہوتا چلا جائے گا اور دو سال کے اندر اندر یہ سرکار بھی ہٹے گی ایوی 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 2019 کا لوگ سوہ چنا ہوا اس کو آپ نے عوید گوزیت کیا کیا اس میں بھی کچھ کاروائی بن نہیں دیکھیں کاروائی ہوگی کاروائی ہوئی نہیں ہم تو پورے پرمان سہیت کہہ رہے ہیں آپ بتائیں کہاں کمی ہیں ہم ساری چیز آپ کو لگ رہا ہے ہم نے جو گیاپا نے اس میں ایک ایک چیز دی ہے مانیہ سرو چنیالے کے ججمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے ایوی 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 اس کے آٹی اے وغیرہ سے جتنی بھی انفورمیشن ہے وہ ساری ہم نے دی ہیں سارے سوالوں کے گھیرے میں ہیں ایک جون کو چناؤ بایوگ نے گھوشنا کی کہ 2019 کے آنکڑے ہم جلدی وہ ڈکلئر کر دیں گے جادہ سے جادہ دو مہینے میں 6 مہینے میں ڈکلئر نہیں کیے 6 مہینے ہو گئے اب تو کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہائی کورٹ میں گریٹ بھی فائل ہوئی ہے مستر ہنس راج جینرون فائل کیے اگر وہ وی بی پیٹ کا جو آکڑا بتا نہیں رہا الیکشن کمیشن یہ بتایا جائے لوگوں کے سامنے سچائی آئی جائے ہم لگاتار سمیدانیک طریقے سے لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں گے سرکار آج نہیں تو کل چنے گی سننا ہی پڑے گا چاہے کتنی بھی اہنکاری اور کتنی بھی تانہ شاہ سرکار ہو اس کو جنتا کی بات سننی پڑے گی اور بیلٹ پیپر کو لانا ہوگا سپریم پورٹ میں ہم نے کوئی ریٹ فائل نہیں کیے ہمیں معلوم ہے کہ کہا کہا کیا کیا ہوتا ہے اس لئے ہم سڑک پر ہیں اور کیول ای بی ایم ہی نہیں ہے بہت سی گندگی ہے جو ساف ہونی ہے اور وہ جنہ اندولن کے مادیم سے ہی ہوگی اس لئے ہم نے کوٹ کا دروازہ نہیں کھٹکڑایا حالیٰ کہ بہت لوگوں نے کوٹ کا دروازہ کھٹکڑایا پر اس میں ابھی کچھ ہوا نہیں ہے اس کوٹ میں ابھی جو بھی ریٹ فائل ہیں ان پر کہیں کچھ کوئی کاروائی کوئی سنوائی ہوئی نہیں ہے جب ہوگی دیکھی جائے گی پر ہمیں معلوم ہے ہمیں کوٹ نہیں جانا ہم سڑک پر لڑیں گے جنہ اندولن کھڑا کریں گے یہ جنہ اندولن ہے اس دیش میں جتنی گندگی ہے اس کو ساف کرے گی جیسے کی دلی کے اندر جو ہے جنوری یا فروری میں چناؤ ہونے جا رہا ہے کیا راشتہ جنید سنگل سپائلٹی اس پکش میں ہے کہ ای بیم سے چناؤ ہو دلی میں نہیں بلکل بھی ہم اس پکش میں کبھی ہوئی نہیں سکتے یہ سوال ہی آپ کو نہیں کرنا چاہے ہم بلکل اس کے پکش میں نہیں ہیں بلکہ ہم نے ایک تاریخ و میٹنگ گلائی ہے سارے جتنے سنگلٹن اب تک جڑ چکے ہیں سب کی ایک میٹنگ ہے ہم پورا پریاس کریں گے کہ جنوری فروری میں جو چناؤ ہونے والا ہے کسی بھی عالت میں ای بیم سے نہ ہو پائے اتنا زبردست اس کا ویروہ دھو اگر ہوگا تو ہم اس کے بھی اور طریقے ہیں ہمارے پاس اس کو روکنے کے لئے ہم وہ سارے طریقے اپنائیں گے جنتہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں وشوا سے جنتہ سلکوں پر اترے گی اور دو ہزار انیس یہ جو اب چناؤ ہوگا بیس میں جنوری میں جنوری فروری دلی میں ویدان سبا کا ہم چب ہزار کروڑ سے زیادہ روپیہ کھرچ کرتے ہیں اگر ہمارے یہاں دیش میں بڑی آسکچہ ہو دو لاکھ دس ہزار کروڑ روپیہ بچے گا کھ نہیں بچے گا دیش کی ترقی میں کام آئے گا کھ نہیں آئے گا اور وہ بچے جو جا کے پچانوے پرسنٹ کبھی واپس نہیں آتے دیش میں ہوتے دیش کی ترقی میں بھاگی داری ہوتی ان کی لیکن سرکار کا دھیان نہیں ہے اس لئے میرا یہ بھی کی ہے ای بی ایم ہٹانے کے لئے کندے سے کندہ ملا کے ہمارے ساتھ آؤ لوک تنطر کو بچانے کے لئے کندے سے کندہ ملا گیا ہمارے ساتھ آؤ ساتھیو ابھی تو بول بھی پارے ہو اگر کچھ دن اور چپ رہ گے بولنے کے قابل بھی نہیں روگے یا تو جرم اور انیہ کے خلاف آباز اٹھاؤ انیہ تھا اپنے پیاروں کی لاشنہ اٹھانے پڑیں گے سوچ لو فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے